ٹھیک ہے ری سی شفٹ ایٹر ایٹ بیس فوٹ کامہ بیس فوٹ اس کو موف کرتے ہیں آف سیٹ لیتے ہیں نو انچ کا ٹھیک ہے ایکسپلوڈ کرتے ہیں آف سیٹ چار انچ ایکسٹینڈ کریں چار فوٹ ٹی آر 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 ابھی تک تو ہم نے صرف یہ پڑھا تھا یہ کمرہ کس طرح بناتے ہیں اور ہم نے بیس بائی بیس کا کمرہ بنانا تھا اب ذرا اس کو غور سے دیکھیں ہمیں جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایک انٹرنلی جو ڈائمینشن ہے یا کمرے کی ڈائمینشن مجھے بیس بائی بیس کی جائے تو یہاں پہ ہم نے بیس بائی بیس کا کمرہ تو بنایا ہے لیکن بیس بائی بیس کا کمرہ نہیں ہے جو ڈائمینشن ہمیں کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈائمینشن چاہیے کمرہ یہ تو وہ اس کی انٹرنل ڈائمینشن ہوتی ہے جو کہ غلط ہے اب یہ بیس بائی بیس کا کمرہ نہیں ہے بلکہ اٹھارہ فوٹ چینج اور اٹھارہ فوٹ چینج کا کمرہ ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کو کوئی کہے کہ مجھے بیس بائی بیس کا کمرہ چاہیے تو وہ اس کی انٹرنل ڈائمینشن ہوتی ہے ایکسٹرنل ڈائمینشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب اس کو فکس کس طرح کریں گے اس کے لئے ہم یوز کریں گے سٹریچ کمانڈ ہم سٹارٹ کریں گے آج سٹریچ کی کمانڈ سے ہماری رکارمنٹ ہے کہ ہمیں یہ بیس بائی بیس کا کمرہ چاہیے اب بیس بائی بیس کا کمرہ تو ہے لیکن ویڈ والز ہیں نو انچ کو شامل کر کے یہ بیس بائی بیس کا ہے انٹرنل ڈائمینشن جو ہے اس کی اٹھارہ فٹ چینج ہے پائیسز بھی اٹھارہ فٹ چینج ہے جو کہ ہمیں چاہیے بیس فٹ اور بیس فٹ تو اس کو کنورٹ کس طرح کریں گے ہم یوز کریں گے سٹریچ کمانڈ ٹھیک ہے سٹریچ کمانڈ کے ہلپ سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اوبجیکٹ کو ربر بینڈ کی طرح سٹریچ کر سکتے ہیں اب اس میں کتنا فرق ہے انٹرنلی اٹھارہ فٹ چینج انٹرنل ہے نا ایک فٹ چینج کا فرق ہے چینج کا ہے تو ہم سٹریچ کمانڈ کو یوز کرنے کے لئے ہم جا کریں گے سب سے پہلے ایس ٹائپ کریں گے ایس فور سٹریچ ٹھیک ہے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں تاکہ یاد ہوتا جائیں نوٹ بھی پڑھا رہے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی دیتی جائیں گے آپ کو ایس جو ہے سٹریچ کمانڈ ہے ایس کو ہم ٹائپ کریں گے اور انٹر پریس کر دیں گے جیسے انٹر پریس کریں گے تو ہمیں یہاں پہ کمانڈ لائن پہ کہے گا کہ سیلیکٹ اوبجیکٹس جن اوبجیکٹس کو آپ نے سٹریچ کرنا ہے ان کو سیلیکٹ کرو تو ہم نے یہاں پہ گرین سیلیکشن کی ہیلپ سے ان والز کو اس طرح سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ سیلیکشن ہماری ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کی جگہ آپ آرسی لکھتے جائیں اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے تو ٹائپ ایس اینٹر اور انٹر کی جگہ آپ ایک سیمبل ڈراؤ کریں یہ والا جو آپ کے کی بوڈ پہ بنا ہوا ہے کی بوڈ کے انٹر کی بٹن پہ بنا ہوا ہے یہ اس طرح کا ایک سیمبل ڈراؤ کریں انٹر کی جگہ اور جب نیکس ٹیپ ہو ایرو کی ہیلپ سے اس کو سپیسیفائی کریں کہ اس کے بعد یہ نیکس ٹیپ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایس کو ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد انٹر کا بٹن انٹر کے بٹن کے بعد سیلیکٹ اوبجیکٹ ٹھیک ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ لکھ لیں ٹھیک ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ ہم نے کر لیا اس کے بعد آر سی رائٹ کلک یا انٹر ٹائپ کر دیں یا رائٹ کلک کلک کر لیں اس کا اس کے بعد کیا کریں پک پوائنٹ سپیسیفائی کریں لیٹس سپوز یہ ہمارا پک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو جیسے میں کلک کروں گا تو اپنے ماؤس پوائنٹر کی ڈریکشن وائیکسس میں اس کو شروع کروں گا اور پھر کی بورڈ سے میں ٹائپ کروں گا ایک فٹ چھ انچ کمانڈ لائن میں نظر آ رہا ہے ایک فٹ چینج میں نے ٹائپ کیا ہے اور انٹر کر دوں گا اب یہ انٹرنل اس کی ڈائمینشن ایک فٹ چینج ہو گئی ہے اب بیس فٹ ہو گئی ہے بیس فٹ تھوڑا سا فٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب وائیکسس کی بھی ہمیں ڈائمینشن چاہیے کہ یہ بھی انٹرنلی بیس فٹ ہو جائے ہم دوبارہ سٹرچ کمانڈ یوز کریں گے اس انٹر اور اس طرح سے ان والز کو میں سیلیک کر لوں گا ٹھیک ہے پھر رائٹ کلک آر سی آر سی لکھیں اپنے نوٹس میں رائٹ کلک کے لئے اس کے بعد پک پوائنٹ یہ ہمارا پک پوائنٹ ہے پھر اپنی ماؤنس کی ڈائریکشن اس وائیکسس میں لے جائیں ایکس ایکسس میں لے جائیں اور کی بورڈ سے ٹائپ کریں ایک فٹ چھے انچ اب اس کی انٹرنل ڈائمینشن دونوں سائٹ پہ سیم ہو گئی ہے سٹرچ کمانڈ کے ہلپ سے ہم ایک آبجکت کو سٹرچ کر سکتے ہیں اس طرح سے کلیر ہے لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ دور ہے یہ چار فٹ کا دور ہے مجھے چاہیے یہ تین فٹ کا ایک فٹ ہم نے کم کرنا ہے تو میں اس کو دوبارہ مٹا کے پھر دوبارہ بناوں گا آف سیٹ لوں گا اور پھر ساری کمانڈز ریپیٹ کروں گا اس کی بجے میں کیا کروں اس ٹائپ کرو انٹر یہ لائنز میں نے سیلیک کر لی گرین سیلیکشن کی ہلپ سے ٹھیک ہے پھر رائٹ کلک کیا پک پوائنٹ اس ڈیریکشن میں گیا اگر اس ڈیریکشن جتنی دور آپ اس کو لے جائیں کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ نے کی بورڈ سے ایک فٹ ٹائپ کر دینا ہے اگر آپ کو ایک فٹ اس کو سٹرچ کرنا ہے تو یہ ایک فٹ ہی سٹرچ ہوگا کٹیر ہے اس کو میں دیکھتا ہوں یہاں سے تین فٹ دوبارہ آپ نے اس کو بڑھانا ہے دروازہ سے چھوٹا ہے میں نے اس کو پانچ فٹ کرنا ہے تو پھر ایس ٹائپ کریں سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں پک پوائنٹ اس ڈیریکشن میں لے جائیں تین فٹ دو فٹ پانچ فٹ کا دروازہ بن گیا کلیر ہے سٹرچ کمانڈ کے ہلپ سے آپ ایک چیز کو سٹرچ کر سکتے ہیں دوبارہ اس کو مٹانا اور پھر بنانا کافی لنسی پروسس ہے اس سے بچنے کے لئے جی کونر سے نہیں لینا بلکہ اب دیکھیں ہم نے کس پورشن کو سٹرچ کرنا ہے اس لائن کے علاوہ ہم نے اس لائن کو اور اس لائن کو اور اس لائن کو یہاں تک موف کرنا ہے تو اس ڈیریکشن میں موف کرنے کے لئے اور دو فٹ مائنس ایکس ایکسس ڈیریکشن میں موف کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹائپ کرنا ہے اس فور سٹرچ انٹر دیکھیں میں گرین سیلیکشن ڈیوز کر رہا ہوں اور جو چیز کھیچے گی جو جو لائنز سٹریچ ہوں گی ان کو میں نے صرف سیلیک کیا ہے اس لائن کو میں نے سیلیک نہیں کیا میں نے صرف وان ٹو تری ان تین لائنوں کو اس کے بعد رائٹ کلک پک پوائنٹ دو فٹ ٹھیک ہے اچھا پھر کیا کرتے ہیں اس کا دور کمپلیٹ کرتے ہیں اب یہ کتنا ہے پانچ فٹ ہے دوبارہ سٹریچ کرتا ہوں چار فٹ تک لے آتا ہوں اچھا اب اس وال میں اور اس وال میں فرق ہے انٹرنل ہی ہم نے دائمینشن کو دیکھنا ہے اور ہمیں یہ ونڈو چاہیے سینٹر میں ٹھیک ہے نا تو اب ونڈو کو ہمیں نے دوبارہ اس کو سینٹر میں لے کے آنا ہے یہاں سے یہاں تک کس طرح لاؤں گا دوبارہ میں اس کو شروع نہیں کروں گا میں دوبارہ یہاں پہ سٹریچ کمانڈ یوز کر رہا ہوں تو بنانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ایک سیمپل لائن لگانی ہے ال انٹر یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے ایکسٹر ایک لائن لگا ہے اب اس ونڈو کو میں نے سٹریچ کرنا ہے ایک ہلپنگ لائن میں نے ایکسٹر لگائی ہے تاکہ مجھے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک اس لائن کا سینٹر پتا چل جائے جو اس وال کی لیندھ ہے جس کی ہلپ سے میں اس ونڈو کو یہاں تک اس کی وال کے سینٹر تک لیا ہوں with the help of stretch کمانڈ تو میں کیا کروں گا اس for stretch select object ٹھیک ہے right click یہ ونڈو کا سینٹر اور یہ اس کے بعد اگر میں ماؤس پوائنٹر move کروں تو جیسی اس سائٹ پہ میں جاؤں گا تو یہ اوپر والی جو white line ہے اس کا سینٹر ہے دونوں سائٹ پہ یہ وہ ونڈو جو ہے سینٹر پہ آ جاتی ہے سینٹر میں آگے سمجھا رہی ہیں اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے بھی ختم کر دیتا ہوں اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں آچھا دوسری کمانڈ ہم دیکھتے ہیں multiple line کی multiple line جس طرح اس کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ multiple lines draw کرے گا اس کمانڈ کے help سے ہم multiple lines draw کر سکتے ہیں اب ہمارا پاس کتنی lines ہے one two three four ونڈو بنالی کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جہاں سے ایک line draw کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری line draw کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا offset لیتے ہیں تو کافی lengthy procedure ہے ٹھیک ہے نا میں چاہتا ہوں کہ میں multiple line کمانڈ سے multiple line draw کروں اور within couple of clicks پورے ونڈو میں draw کرلوں تو ہم نے یہاں پہ multiple line کمانڈ کو use کر رہا ہے لیکن multiple line کمانڈ کو use کرنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے multiple line کمانڈ کی setting کرنے جس طرح ہم dimension کو use کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے dimension کی setting کرتے ہیں اسی طرح multiple line کمانڈ کو use کرنے کے لیے ہم نے multiple line کمانڈ کی سب سے پہلے setting کرنی ہے ٹھیک ہے multiple line کمانڈ کیا کام کرتا ہے multiple lines draw کرتا ہے ایک simple line ہے دیکھیں multiple line ٹھیک ہے ml اسی طرح ہم نے سب سے پہلے multiple line کمانڈ کی setting کرنی ہے setting اس طرح کریں گے ہم آئیں گے format menu میں format menu میں آئیں گے format menu سے نیچے کی direction جب آئیں گے جہاں پہ لکھا ہوگا multiple line style ٹھیک ہے multiple line style پہ جیسے ہم click کریں گے تو ایک bell up box کھلے گا ہمارے سامنے standard لکھا ہوگا right side پہ کچھ button بنے ہوگا set new modify rename delete load save میں let's suppose اس کے اندر modification کرنا چاہتا ہوں جو پہلے سے multiple line ایک command پڑی ہوئے ہیں ایک option ہمارے پاس style پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ modify کا button میں press کروں گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک اور dialogue box کھلے گا اس کے right side پہ point five point zero five zero point five minus میں اور یہاں پہ add اور delete کا button ہے اور ایک سے ساتھ لکھا ہوئے by layer اور by layer color line type وہ بھی by layer تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان دونوں کو select کر کے delete کر دینا ہے ایک رہ جائے گا اس کی value کو ہم نے change کرنا ہے nine ٹھیک ہے پھر add کا button press کرنا ہے یہاں پہ اس کی value کو کر دینا ہے zero پھر دوبارہ add کا button press کریں ایک اور zero آ جائے گا اب add کے button سے ہم یہاں پہ layers add کر رہے ہیں ہم اب type کریں گے four inches add five inches add zero four five nine یہ کیا ہے یہ basically آپ کی wall کی length ہے کتنی inch کی ایک wall ہوتی ہے نو inch کی تو میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک line zero inch پہ لگانی ہے دوسری چار inch پہ تیسری پانچ inch پہ چوتھی نو inch پہ ہم چار lines لگاتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو یہ جو میں نے setting کیا یہاں پہ یہ اس طرح کی چار line preview میں show کرے گا one two three four zero four five nine clear ہے yes sir ok کریں multiple line style کی setting ہوئی اب میں keyboard سے ml type کروں گا enter کروں گا just ایک click اور دوسرا click clear ہے یہاں پہ میں نے window بنانی ہے center میں offset three foot center کے line کو delete کیا tr ٹھیک ہے alt ایک منٹ ان دونوں lines کو میں نے walls میں ڈال دیا ml multiple line one two سمجھا رہے ہیں یہ پر کہ یہ بالکر پر ڈالاک باکس میں دیا مل ٹائپ کرنے کے بعد مل ٹائپ کرنے کے بعد مل ٹائپ کرنے کے بعد ہم دو پوئنٹ سپیسیفائی کریں گے ایک پوئنٹ اور دوسرا پوئنٹ بس سیٹنگ کرنے کے بعد جب یہی پیپٹ کرنے اچھا ہم نے اس میں ایک اور سٹائل بنانا ہے اب یہ جو ہے نو انچ کی وال کے لئے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں والز بناوں سمپل والز تو میں فارمیٹ میں آتا ہوں ملٹی پلائن سٹائل نیو نائن لیٹس سپوز نائن نام